اسلام علیکم ویورز ویلکم چو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیہ خان اور آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئے ہوں لیبن حاصر کے قلم سے تحریر کردہ نوول جانم اپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر اپیسوڈ کی جانب پڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نوول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں رات کے آخری پہل نامحسوس احساس سے اس کی آنکھ کھلی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اس نے خود سے لگی اپنی بیوی کو دیکھا جو اپنے درم ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کے بازو کو تامے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی اس کی پرگننسی کو تین مہینے ہو گئے تھے ان تین مہینوں میں وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا دن میں اکثر یعنی اسے لے جاتا تھا آفس سے آنے کے بعد حیدر ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا کالیج اس کا ویسے بھی کچھ دنوں میں آف ہونے والا تھا حیدر نے کچھ پہلے ہی لیو لے لی تھی ایکزیمز کی تیاری وہ اسے خود ہی کروا رہا تھا پھولے گالوں کو وقفے وقفے سے ایکس کی شرٹ سرگڑتی وہ اسے گستا کی پر اکسا رہی تھی نرمی سے جھک کر اس کے گال کو چھوا دو دور میں سو رہا ہوں اس کی نیل میں ڈوبی خفہ خفہ سی آواز عبری اس نے ہلکہ سا ہستے اسے ایک بار پھر اس کے گال کو چھوا میں خفہ ہو جاؤں گا سونے نہیں دیتے مجھے صبح پڑھاتے ہیں اتنا پڑھاتے ہیں رات بھی پڑھاتے ہیں اتنا پڑھ پڑھ کر سوتا ہوں پھر اٹھا دیتے ہیں وہ آنکھیں بند کیے ہی مظلومیت سے سارے شکوے کر گئے تھی اوہ میرے دل ہیدر کی جان کے ٹکڑے اتنی محنت کرواتے ہیں ہیدر اپنی پیاری سی جان سے پوری شدت سے اس کے گالوں کو چھو کر وہ مسکراتے لہجے میں پوچھا تو بیبی کو پڑھواتے ہیں میں تو مممہ بن گیا ہوں مممہ کو کون پڑھاتا ہے اس کے سینے میں موں چھپا کر وہ سوتی ہوئی بھی تمہان شکوے کر رہے تھی پڑھنا تو ہوگا بیبی اس پر کوئی کمپرمائز نہیں میری جان اس کی بند آنکھوں پر لب رکھ کر احتیاط سے اس کا سر تکیہ پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا ہیدر اگر ہی پل وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتی اٹھ بٹھی تھی کہیں نہیں جا رہا میرے دل نماز عطا کرنی ہے نا اسے اچانک یوں اٹھتے دیکھنے ہیدر نے نرم لہجے میں اسے اتمنان دلائیا میں بھی آتا ہوں وہ فوراں سے پہلے ہی اس کے ہاتھ تھام کر اچھ کھڑی ہوئی وہ میری مہم کہتی ہیں رات کو اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے آپ خود خود قریب ہو جائیں گے میں بھی تو ہونا چاہتا ہوں کچھ انچی ہو کر اسے چانے پر سر رکھتی وہ آنکھیں چھوٹی گئے بولی تھی دو مہینے پہلے ہی اس کے دلچسپی دیکھتے ہیں ہیدر نے اس کے ایڈمیشن الہدہ انسٹیٹیوٹ میں کروایا تھا پچھلے دو مہینے سے وہ باقایت کی سے قرآن سیکھنے جا رہی تھی اور اس کا خاطر خواہ اثرات اس کی ذات میں تبدیلی کے طور پر نظر آ رہی تھی وہ نماز کو اب فرد سمجھ کر ادا نہیں کرتی تھی وہ اللہ سے محبت ادا کرتی تھی وہ آزان کے انتظار کرنے لگی تھی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگی تھی نا میرے دل آپ کے پیروں میں در تھا نا میری جان تو میں نے سوچا آپ عجر پڑھ لیں گے تھوڑا سا در تھا آپ سے بیار کرتا ہوں نا تو اللہ سے تو اس سے زیادہ کرتا ہوں آپ نے کہا تھا اللہ سے سب سے زیادہ تیار کرتے ہیں میں کرتا ہوں نا اپنے سٹالر اس کے ہاتھوں میں تھماتی وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی حیدر نے محبت بھری نگاہ اس کے بھرے بھرے سراپے پر ڈالی سفیر ڈھیلی کرتی اور ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کی پونی بھی ڈھیلی ہو گئی تھی جس سے بال نکلتے اس کے چہرے کے آہاتہ کی ہوئے تھے وضو کرنے اس کے بالوں کو انگلیوں سے سوارتے اس نے دھیرے سے پوچھا تھوڑی دیر میں وضو کرنے کے وہ اس کے ساتھ ہی آگ کھڑی ہوئی وہ اس وقت روز ہی تذجد کے لئے اٹھا تھا اسے آج کل طبیت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھاتا تھا جس پر وہ اسی طرح خصک کرتی تھی نماز عدا کرنے کے بعد وہ وہی بیٹھ گیا جبکہ وہ ابھی دعائیں مانگنے میں مچھول تھی آج کل یوں بھی اس کی دعاوں کا دورانیا پڑ گیا تھا وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا دعا مانگنے کے بعد ہاتھ چہرے کے گرد پھرتی اس نے اس تحفام کے نظروں سے اس کی جانب لکھا اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلاتے اسے نرمی سے تھاما اب سو جائیں پجر ہونے میں وقت ہے ابھی میں جگہ دوں گا آپ کو کمفرٹر اس پر درست کر کے اس نے آنکھیں بند کرنے کے اشارہ کیا وہ مزید آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی ہیدر نفی میں گردن ہلاتا ہے اسے گرسر ہانے بیٹھ گیا پھر بھی اس کی یوں ہی دیکھتے رہنے پر وہ ہستے ہوئے اس کے ہی تکیہ پر سر رکھتے نیم دراز ہو گیا چلیں آپ سو جائیں اس کی آواز بھائی اُبھری اس سے پہلے ہی وہ آنکھیں بند کر چکی تھی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے اس نے دھیرست تھاما جانتی ہیں بیوی پہلی بار اس وقت آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا گیا جب تخلیق کا عمل جاری تھا آپ کا عکس میری روح پر ڈال کر آپ کا لمس میرے دل میں اتار دیا گیا ہوگا آپ کی میرے اردگرد موجودگی ایک نعمت خاص ہے آپ میری بوس آتی ہیں جو عالم ارواح سے لے کر جنت تک میرے ساتھ سفر کریں گی اور جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو وہاں یہ کسین زندگی بسر کریں گے جو سفر اتنا خوبصورت ہے وہ منزل کتنی خوبصورت ہوگی یہ نویل آنک کتاب نگری اپنا مستقبل اس دنیا کے بات کبھی دیکھتا تھا اس کے ساتھ اس کا سفر تو جنت تک کا تھا اور اس کا ساتھ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں میں تھوڑا تھوڑا جاگ رہا ہوں اس کے سینے سے سر اٹھا دی وہ اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھتی بتا رہی تھی وہ ہنس پڑا میری جاب آپ پوری طرح جاگ رہی ہے اس کی جھیل میں لہودی پلکوں کو لبوں سے چھوٹے اس نے اس کی چوری پکڑ لی وہ اکثر اس کی باتیں اسی طرح سونے کی ایکٹنگ کر کے سنتی تھی اور بعد میں مزے سے اسے بتاتی تھی کہ وہ کتنی سپیشل ہے وہ ہمیشہ ہی ہنس پڑتا تھا یوں ہی فجر کی ازان ہو جائے گی میرے دل نیند پوری نہیں ہوگی تو چکر آئیں گے جیسے ایک باگ پھر اس کی نیند کی فکر ہونے لگی اتنا سوتا ہوں اتنا سارا سوتا ہوں جب بھی چکر آتے ہیں وہ مٹ آتی ہے اتنے سارے دن والا بیمار پڑ گیا ہوں میں تو پردوس آپی ڈاکٹر پردوس نے کہا ہے بیبی آتا ہے تو ہوتا ہے بیمار نہیں ہوگے بھی تو بیبی آ سکتا ہے مجھے وہی والا بیبی چاہیے جو مومٹ کے ساتھ آنا جائے ساتھ نہ آئے روحانسی ہو کر کہتی وہ ایک بار پھر اپنے ڈیمارڈ بتا رہی تھی بچھلے تین مہینوں سے وہ کتنی ہی ڈیمارڈ بتا چکی تھی کبھی اسے بیبی ہادی جیسے چاہیے ہوتا کبھی فاتح جیسا اور کبھی اسے کوکو اسے دوستی کرنے والا چاہیے ہوتا اس کی اتنے جمان سن کر وہ چکرا ہی جاتا تھا پچھلے تین مہینوں سے ہر روز وہ ایک ارادہ کرتا تھا اسے اس کا انصاف دلوانے کا ارادہ اس کی ذات کا ایک اہم فیصلہ اسے سوپنے کا ارادہ لیکن پھر اس کی حالت کے پیش نظر اسے لٹال دیتا لیکن اب وہ بہت ضروری ہو گیا کیونکہ اگر آپ وہ یہ نہیں کرتا تو یہ اختیار ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا آپ ڈائیٹ سہی لیں گی تو بلکل نہیں ہوگی وومٹ جیبا اس نے سنجیدگی سے کہتے اسے دیکھا اس وقت اس کا ذہن اب کہیں اور بڑھ گیا تھا اتنا موٹا تو ہو گیا ہوں اور اتنا کھاتا ہوں حریم سے بھی زیادہ موٹا ہو گیا ہوں آپ مجھے بیوی ایلی فینٹ بنانا چاہتے ہیں اس نے ناک سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا حیدر بلکل ہلکا سا ہنس پڑا اسے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ ایک بار پھر آنکھیں مون بھی سورج کی کرنے دریشوں سے گزرتی پورے گھر میں روشنی کی مانن تھیل رہی تھی پرندوں کی چہچہ ہارٹ میں صبح کا حسین آخاز ہو رہا تھا وہ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جبکہ فیضی مظلوم بکول اس کے خود کے ساتھ ساتھ آج ہونے والی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا پچھلی بار اس کی وجہ سے ایک ڈیل فائنل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی ریان یا فرہان کسی نے بھی اسے ڈانٹا نہیں تھا لیکن وہ خود شرمندگی سے کئی دنوں تک اداس رہا تھا آج وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا ہاتھ بابا کو بھی کھانے دو اب ارسانے کوئی تیسری بار اسے آنکھیں دکھائیں تھی جو جوابہ نے اسے گھوری سے نماز تھا ایک بار پھر فرہان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں رکھ کر اس کے دوسرے ہاتھ سے ناشتہ کر رہا تھا کچھ دنوں پہلے ہی ریان اور افسہ نے اس کے لئے ڈائننگ چیئر بنویا تھا جو اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی چیئر سے خاصا اونچہ تھا تاکہ وہ فرہان کے پرابر آسکیں کرنے دو ناشتہ اسے ہر وقت میرے بیٹے کے پیچھے لگی رہتی ہو تم اس کے گالوں پر پیار کرتے اس نے عرصہ سے کہا بابا ہادی یو نو یو ہادی بابا پاس ہادا یو ڈش سلائس کا ایک چھوٹا رکڑا فرہان کے ہاتھ سے کھا تھے اس نے عرصہ کو گھور کر ایسا کرنے کی وجہ بتائیں کہ وہ اس کے بابا کے پاس بیٹی ہے اس لئے اس نے اپنے بابا کو اپنے پاس رکھا ہے اس کی بات پر عرصہ غصر سے سرخ ہوتی فرہان کو گھورنے لگی جبکہ فرہان اور فیزی کا بلند کہکہ گھنجا ریان بڑی مشکل سے ہسی زفت کیے بیٹھا تھا بابی کچھ دنوں کے بعد آپ کو اپنے شوہر سے ملنے کے لئے حادی صاحب سے ٹائم لینا ہوگا فیزی نے ہستے ہوئے اس سے آگا کیا کچھ دنوں میں یہ مجھے کمرے سے بھی نکال دے گا کیوں اب اسے اپنے بابا کے ساتھ پراویسی بھی چاہیے ہوتی ہے جل کر کہتی اس نے باب بیٹے کو گھور کر دیکھا جو ایسا ظاہر کرتے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے ان کے علاوہ کوئی بیٹھا ہی نہ ہو حفظہ یہ بھی ختم کریں ریان نے مزید ایک پراتھا اس کی پلیٹ میں رکھا ریان آپ تو مجھے ڈبل کھلانے لگے ہیں بیسے بھی میرا وزن بڑھ رہا ہے اس نے خفضی سے کہتے پلیٹ اپنے آگے سے ایک حسکائے پاتے کی پیدائش کے بعد اسے اس کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا بابا حادی بش حادی نے دونوں ہاتھ اٹھاتے پیٹ گھرنے کا سائن دیا بابا کا بیٹا تھوڑا سا جوس پی لو بابا کے ساتھ پھر بس پرہان نے اس کے لبوں سے گلاس لگاتے اسے پیار سے کہا کبھی بیوی نظر نہیں آئی کہ کھا بھی رہے ہیں یا نہیں وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی پانی کے گلاس لبوں سے لگا گئے تمہارے علاوہ کبھی کوئی نظر آیا ہے یہ لو تم بھی کھاؤ نا یار اس طرح غصہ کرنا تو چھوڑ دو پرہان نے صلح جو انداز میں سرگوشی کرتی اپنی پلیٹ اس پی جانے پڑھائی جیسے کچھ دیر اسے گھور کر دیکھنے کے بعد وہ تھام کر اس کی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی لیکن یہ خوشی کچھ پل ہی ہی دی کیونکہ اگلی ہی لمحے حادی پرہان کے کندے پکڑ کر کھڑا ہوتا ٹیبل پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا حادی میرے بچے کہاں چاہ رہے ہو بیٹا ریان نے نرمی سے اسے تھام کر دوبارہ چیئر پر بٹھایا ماما حادی بابا لی حادی ور ایٹ عرصہ کے سامنے رکھی فرحان کی پلیٹ کے جانے پہ اشارہ کرتے اس نے بتایا کہ حادی کو اب اور کھانا ہے حادی بری بات بیٹا حادی کا پیٹ تو بھر چکا تھا نا اب ماما کو کھانے دو عرصہ کی روحانسی شکل پر حفظہ کو افسوس ہوا بابا حادی ور ایٹ بابا حادی ایٹ مور اس نے جلدی سے فرحان کو مزید کھلانے کا اشارہ کیا فرحان نے ایک نظر سر جھکایا آنسو ضبط کرتی عرصہ پر ڈالی دوسری نظر اپنی جانے آس سے تکتے پر ہاتھ پر عرصہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح دل برداشتہ نہیں ہوتے بچہ بچہ ہے وہ محبت کرتا ہے تم دونوں سے حفظہ نے سر اٹھا کر اسے ساتھ لگایا چلو ایک آؤ نرم نگاہوں سے اسے تکتے فرحان نے نوالہ اس کی جانے پڑھایا جسے لمحے بھر کی دیر کیے بنا اس نے لے لیا ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ ہاتھ صاحب جمپ لگا کر یہ نوالہ بھی اسے نہیں کھانے دیتے اس کے جلدی پر وہ سب بھاز پڑے اسے کھلانے کے بعد فرحان نے ہاتھ کا چہرہ صاحب کیا جس پر مختلف نقشنگار بن گئے تھے مجھے آپ لوگ یوں ہی ترسا ترسا کر ماریں گے فیضی نے مو بنا کر کہا تھا ارادہ تو یہی تھا لیکن تایابو نے اس جمعے کو انوائٹ کیا کر لیا ہے تو مسکرہات دبا کر کہتے ریان نے فیضی کو ہونک جیسے شکل دیکھی ہائے بھائیہ فائنلی میں گھوڑی چڑھی جاؤں گا فیضی تو چلی پڑا تھا رکو تھوڑا نیچے آجاؤ ابھی صرف انوائٹ کیا ہے مقصد نہیں پتا فرحان نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا ارے بھائیہ بس انہیں اپنے داماد پر ترس آ گیا ہوگا وہ بیچارہ کب تر کمارہ ابلہ نارہ رہے گا بھائیہ جب میں کمرنے کا نکاح پڑھوا دے جیے گا کالر جھٹکتے اس نے ڈرامائی انداز میں کہا میری جان ہونے والا داماد فرحان نے تصحیح کی یار ایسے تو مجھے نہ درائیں ویسے ہی اس بیبی ایری فینٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس وقت انکار کر دیتی ہے اسے بے اختیار حریم کا غصہ یاد آیا حرکتیں بھی تو ایسی ہیں نا تمہاری عرصہ نے اسے آئے نہ دکھایا تھا میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا ہے اب ایسے بھی حریان نے محمد سے اسے دیکھتے ساتھ لگایا وہ کتنا ہی بھی لاہو والی بن جاتا لیکن اس کی شخصیت کا دوسرا رخ کو جانتا تھا ایک سمجھدار حساس شخصیت کا پہلو حیدر کی ماما آج بھی اسپتال جا رہا ہوں آپ میرے کوکو کا خیال رکھ لیں گی نا اس نے کوکو کو پیار کر دے فائزہ بیگم سے سوال کیا وہ تھی مہینے سے ان کے ساتھ ٹریڈنگ تھی کچھ دنوں میں اکبل صاحب نے بھی آ جانا تھا قریبہ بچے حیدر کی ماما کہنے سے منع کیا تھا بیٹا انہوں نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا ماما اس نے سر جھکایا گھرے سے کہا بلکل ماما کہا کرو بیٹا حیدر اور آپ الگ تو نہیں ہو نا دونوں ہی میرے بچے ہیں اسے کوکو سے کچھ دور کرتے انہوں نے بارہا سمجھائی ہوئی بات ایک بار پھر سمجھائی اور اب جا رہی ہیں جا رہا نہیں ان کے بات پر اس نے بے بسی سے حیدر کی چانم دیکھا پائزہ بیگم یوں تو اسے بہت بیاد کرتی تھی لیکن اس کے بات کرنے پر انہیں اعتراض تھا جن کا اظہار وہ حیدر سے بھی کر چکے تھے ماما وہ حیدر نے کچھ کہنا چاہا انہوں نے ہاتھ کی اشارے سے اسے کچھ کہنے سے رکا ایک نظر آنسو روکتی ریبہ پر ڈال کر انہوں نے نرمی سے اسے ہاتھ تھام کر سوپے پر بٹھایا ریبہ اب کیا کہتی ہو بیٹا مجھے انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا حیدر کی ماما اس نے بھرائی آواز میں جواب دیا ان کے سنجیدے سے کہنے پر اس نے آنسو بھری نظروں سے حیدر کی جانب دیکھا جو اس سارے اشارہ سے اسے ماما کہنے کا کہہ رہا تھا ماما جلدی سے سر ہلا کر دس ہی گئی ان کے چہرے کو پل بھر کو مسکان نے چھوا جسے وہ بہت صفائی سے چھپا گئی تو پھر یہ ماما کا حکم ہے کہ آپ نے اس طرح بات نہیں کرنی ہے بیٹا یہ اس طرح لڑکے بات کرتے ہیں میری نازک پیاری سی بیٹی پر اچھا نہیں لگتا وہ کچھ کرخ لہجے میں کہہ رہی تھی میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوتا اس نے روتے ہوئے کہا تھا اس سے کب کسی نے سختی سکھی تھی وہ بھی اس کی عادت ختم کرنے پر وہ عادت سے جو بچپن سے آج تک وہ پوری فخر سے اپنا ہی ہوئی تھی سب ہو جائے گا آپ شروع کریں ٹھیک سے بات کرنا چلے شابت کہیں میں ہسپتال جاؤں گی انہوں نے اپنی بات دھورانے کا اشارہ کیا میں ہسپتال جاؤں گی پر مجھے حیدر کے پاس جانا ہے میں حیدر کے پاس جاؤں گا پلیز اب آپ کی طرح بات کروں گا آپ مجھے ڈان ٹری ہیں ان کی بات دھورانے کے ساتھ ہی وہ روتے ہوئے اپنے انداز میں شروع ہو چکی تھی انہوں نے گہری سانس لے کر نفی میں گردن ہلائے اتنا آسان نہیں تھا یہ لیکن وہ اپنے بیٹے کو بیوی کی گڑڈہ سے بیوی بنا کر رہیں گے انہوں نے پختہ ارادہ کیا بیوی یار ماما بس کریں بس سکھا رہی ہیں آپ کو ڈانٹ نہیں رہی ہے میرے دل اچھا چلے ہم لیٹ ہو جانگے اس کا سکاف اس کی جانے بڑھا دی اس نے پہنانا چاہا جب ایک بار پھر فائزہ میگم بولی حیدر اس کے ہاتھ میں دو سکاف پہنے گی وہ انہوں نے سختی سے اسے ریبہ کے ہاتھ پہ سکاف دینے کا کہا حیدر نے بیبسی سے ایک نظر روتی ہوئی ریبہ پر ڈال کر سکاف اس کے ہاتھ میں دیا پہنے ریبہ اسے انہوں نے ریبہ کو پہننے کا اشارہ کیا ماما میں نہیں کر سکتا پلیز مجھے نہیں ڈانٹے وہ روتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی کچھ دیر اسے ریکھتے رہنے کے بعد انہوں نے اسے ساتھ لگایا بس چھپ ہو جائیں ڈانٹ نہیں ریب بیٹا آپ کے لئے کہہ رہی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی عادت ڈالیں میری جان اللہ آپ کو اتنا بڑا ردبہ دینے جا رہا ہے آپ سمجھیں یہ رحمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ریبہ اولاد کی تربیت ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا میری جان خود کو اس کے لئے تیار کریں آپ ان کی ساری باتوں پر سر ہلاتی وہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اس کے انداز سے ساف لگ رہا تھا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سر ہلا کر وہ سمجھ جانے کی تصدیق دی رہی تھی چلیں جائیں آپ نرمی سے اس کے آنسو ساف کرتے انہوں نے خود ہی اسے سکاف پینا دیے گھٹنوں سے بھی نیچے آتا وہ سکاف اس کا پورا وجود چھپا گیا تھا میں سیکھ جاؤں گا آپ کی طرح بولنا آپ اسے خفا نہیں ہیں ان کی نرمی پر کچھ نارمل ہوتی وہ دھیرے سے پوچھ رہی تھے میری جان میں خفا آپ سے اب بھی نہیں ہوں اس کے ماتھے پر پیار کرتے انہوں نے حیدر کو بھی پیار کیا آچائیں نرمی سے اسے اپنے احسار میں لیتے وہ اپارٹمنٹ سے نکلا وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی گاڑی سٹارٹ کر گئے حیدر نے کے نکھیوں سے اسے دیکھا وہ اب بھی خاموش تھی اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے میرے دل اس کا ہاتھ اس کا وجود ایک ہاتھ سے اس کا وجود سے دھرا ہاتھ تھام کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا میں اچھا نہیں بولتا ہوں برائیلہ جی میں مختصر جواب دیتی پھر خاموش ہو گئی تھی آپ سب سے اچھا بولتی ہے میری جان اس طرح نہیں سوچیں میرے دل ماما نے کچھ اور سوچتے آپ کو یہ بات کہی خود پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہیں یہ ساری باتیں حیدر اپنے دل سے ہر طرح کی بات سن سکتے تھے جسے بات کرنا چاہیں آپ کریں اب نہیں سوچیں نرمی سے اس کے گال تھپ تھپا کر اس نے مطمئن کیا یہ نوملہ آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں اسے اس کا کال کوچھنی ڈوما کمرے میں بند تین مہینے ہو گئے تھے اب تو اس نے حساب بھی رکھنا چھوڑ دیا تھا کہ کتنے بار حیدر اور پرحان وہاں آئے اسے مارا ہاں ریان کو اس نے ایک بار پھر بھی وہاں نہیں دیکھا تھا یا شاید اس کے علم بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے بھائیوں کے قبضے میں ہیں وہ ہر بار ایک نئے ترہ سے اسے اپنا بدلہ لیتے تھے ہاں جاتے وقت حیدر اس کے ہاتھوں میں کچھ انجیکٹ کر جاتا تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا چیز ہے لیکن وہ جو کوئی چیز بھی تھی اس کی کھال گلا چکی تھی اس کے ہاتھ بلکل بے چان ہو چکے تھے کھانا اسے تینوں وقت کا ملتا تھا لیکن پانی اسے ایک پکی دیا جاتا تھا وہ بھی اتنا کم ہوتا تھا کہ وہ بہ مشکل اپنا حالت تر کر پاتا تھا روشنی دیکھنے تو جیسے ایک سر عرصہ ہو گیا تھا اس کی آنکھیں اس کا ذہن اب روشنی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اس اپنے سوکتے ربوں کو زمان سے تر کرنا چاہا لیکن زمان میں کانٹے اکٹے معلوم ہو رہے تھے بانی ملنے میں تو ابھی آٹھ سے نو گھنٹے رہتے تھے بے بسی سے چیخنا چاہا لیکن چیخنے کی تاغن بھی نہیں بچی تھی فرحان مرتضی معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا یہ بات اسے عزبر ہو گئی تھی فرحان مرتضی نے اسے بتا دیا تھا کہ بنیان مرتضی جیسی حساس شخصیت کا مالک ہرگز نہیں ہے اس نے اپنی بہن کا بدلہ اس سے لیا تھا اور حیدر اکمل ہر روز اس کا ہاتھ ناکارہ کرتے وقت اسے احساس دلاتا تھا کہ انہی ہاتھوں سے اس نے اس کی بی بی کو چھوا تھا اس کی ساری زندگی فلم کی مانت آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اس نے مشوان لڑکیوں سے اپنا دل بہلایا تھا کچھ پیسے دے کر خود بھی اپنا آپ رشاور کر دیتی اور جو نہیں کرتی ان کا پھر وہ عرصہ احمان جیسا حال کرتا تھا لیکن ریبہ گڑیا اس کے لبوں سے سرگوش نکلی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے لئے اس کے جذبات نرم ہوئے تھے جسے اس نے جسم سے آگے اس کی معصومیت کی وجہ سے چاہا تھا اس کی معصوم آدھیں اس سے متوجہ کرتی تھی اس کی بھولی صورت وہ آج بھی نہیں بھول سکا تھا لیکن اس کے لبوں سے حیدر کا نام سن کر جسے اس کی انہا کو ٹھینس پہنچی تھی یہی وجہ تھی اس نے اس کی ساتھ بھی برا کرنا چاہا جو وہ باقیوں کے ساتھ کرتا تھا لیکن وہ بچ گئے تھی اور اب اس کا بھائی اور شہر صرف اسے چھونے کی اسے یہ سزا دے رہے تھے اسے سمجھنے میں دیر لگی تھی اس سزا صرف ریبہ کو چھونے کی نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی جن کی زندگی اس نے برباد کی تھی جن کے موت کے دھانے پر اس نے پہنچایا تھا یہ سزا اللہ کی طرف سے تھی ان تمام بے گناہوں کی آہیں سسکیاں اس کے آج اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوگی تھی بس سزا دینے کا ذریعہ ریبہ بری تھی نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں ٹھک بے رکھ سے جملے کہتے ہیں اس نے اپنا سر تھاما دیوار میں مارا اس کی سماعتوں میں عرصہ کی چیخیں گونج رہی تھی جب اس کے دیئے درد کی وجہ سے اس کا بچہ اس کی وجود میں ہی دم توڑ جاتا وہ چیخ رہی تھی اسے بتا رہی تھی وہ اس کی بھی اولاد ہے اسے بچا لینے کی التجائے کر رہی تھی اور پھر وہ چکیدار کی بیٹی اس کی چیخیں وہ ماسی کی بھانجی کتنے ہی لڑکیاں کتنے ہی آوازیں کتنے ہی چیخیں اسے اپنا سر پھڑتا محسوس ہو رہا تھا دوست بنوں گا پھر ایک معصوم سی آواز اس کا ننہ سرابہ نظروں کے سامنے آیا آپ دوست ہیں میں آپ کا دوست بنا ہوں کتنی بے یقید تھی وہ اس وقت جب اسے دروازہ بند کرتے دیکھ رہی تھی اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ اس کی دوست ہے دوست نہیں پلیز دوست درد درد ہوا اس کے سکتی آواز بلند ہو رہی تھی اگلے ہی پل وہ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا اندر کی آوازیں باہر کی آوازوں پر ہاوی ہو رہی تھی سننے والا کون تھا یہ نویلاب کتاب نگلی یوٹیوب چینل پر پڑھو اور دیکھ رہے ہیں بیم بازو آگے کریں نرس اس کے سامنے کھڑی اس کی آسدین اُبھر کرتی بولی کیوں کہ وہ مسلسل اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی جانب کھانچ رہی تھی خصے سے نرس کو گھورتے اس نے ہاتھ ٹیٹ سے آگے کیا حیدر تقلیق محسوس کر کے اس نے آنکھیں میچ کر حیدر کو بکارا جو نرمی سے اس کا ہاتھ سیجا تھا اس کے ساتھ لگائے کھڑا تھا میرے اتنا سارا خون آنکھوں کو پھیلائیں نرس کے ہاتھوں میں موجود سریچ دیکھ کر وہ زیرے لب بولی تھی آج اس کے مختلف ٹیسٹ ہونے تھے بلڈ ٹیسٹ کے لیے انہوں نے اس کا خون لیا تھا سنو دوسرے ہاتھ سے اس کا دوبٹر تھام کر وہ سر دواز میں بولی جہاں نرس نے چونکر اسے دیکھا وہیں ہیدر کو بھی کچھ غلط ہونے کا حساس ہوا اپنی بیوی کی اس ٹون کیوں وہ اچھی طرح جانتا تھا میرا خون واپس کرو نرس نے حیرت سے اسے دیکھا جسے اس کے دماغی حالت پر شک ہو بیوی میری جان وہ ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ نہیں میرا اتنا سارا خون لیا ہے مجھے میرا خون واپس چاہیے تم چول میں نے نیوز میں دیکھا ہے ڈاکٹرز اورگنز بیج دیتے ہیں یہ میرا خون بیج دے گی مجھے میرا خون واپس کرو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا ہیدر کی بات نکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نرس پر جھپٹ گئی اس کا دوبٹہ کھینچ کر پوری طاقت سے اس کا بازو ہاتھ مرورتی اپنا خون واپس لینے کی پوشش کری تھی بیوی چھوڑے ہی ہیں یہ ان کا کام ہے ریبہ سیدھی ہوں فوراں بامشکل اسے نرس سے الگ کرتے ہیدر نے سنجیدگی سے اسے ڈانٹا وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی میرے اتنا سارا خون لے لیا میں اس نے روتے ہوئے وضاحت دینی چاہیی جسے ہیدر نے آنکھیں دکھا کر روک گیا پچھلی دفعہ اس کے بلڈ ٹیسٹ کے وقت تو بے ہوش تھی تو اسے اس بار وہ بیوی کی سمجھ سے بچ لیا تھا بل پاگل ہے یہ سنبھال کر رکھیں اسے ایسے مریضے کو اسبطال لاتے ہی کیوں ہیں کمپلین کروں گے میں آپ کی سنبھالیں اسے وہ نرس غصے سے کہتی خود کو سنبھالتی وہاں سے چلی گئے اسے ڈاکٹر فردوس کے روم میں بٹھا کر ہیدر نے اسے معذرت کی ساتھ اس نرس کا بھی معاملہ حل کرنے کی التجاہ کرتے ریبہ کی جانے بایا چلیں اٹھے فوراں سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس نے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا وہاں گے پھیلائے اسے دیکھتے کھڑی ہو گئی بیٹھے گاڑی میں اور ابھی یہاں گھر جانے کے بعد بھی ایک آنسو میں نہیں دیکھوں آپ کی آنکھوں میں اور نہ آپ مجھ سے بات کریں گی کوئی صفائی نہیں چاہیے مجھے آپ سے اس کے سائٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھاتے وہ خود سے بھی دوسری سائٹ آ کر بیٹھ گیا اسے سیڈ بیلٹ بان کر سختی سے اسے تاقید کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی وہ آنسو کو روکتی اسے دیکھنے لگی جو سنجید کی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا ہاں حیدر کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے بکرا مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے جانب دیکھیں بغیر ہی وہ ڈرائیونگ میں مصروف تھا وہ سیڈ بیلٹ کھول کر اس کے کھندے پر سرچکا گئے سیدھی ہو فوراں اس نے سرد آواز میں کہا ہاتھ پیچھے نہیں کیے کہ اس سے چھوٹ لگ جاتی نہیں نہیں ہو رہا میں سیدھے کب سے ڈانٹ رہے ہیں سن تو رہا ہوں اب ابھی تھک گیا ہوں میں ایسے کر کے لیٹ جا رہا ہوں آپ باقی کا ڈانٹ لیں اتمنان سے جواب دیتی وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر شانے پر سرچکا گئے بیچھی تھی ہیدر نے ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر توجہ پھر سے ڈرائیونگ کی جانب کی وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی لیکن آج وہ اس کے پاس تہی گیا ایسی حالت میں بھی اس کی حرکتیں وہیں تھی خدا رخواستہ اگر کہیں چھوٹ لگ جاتی تو اس کے آگے کا سوچ کر ہی اس نے جھوٹ جھوٹی لی وہ اپنی حالت سمجھ رہی پا رہی تھی آج آئے ماما اس نے دھیرے سے مسکرہ کر انہیں اندر آنے کو اشارہ کیا تمہارے بابا کی کال آئی تھی وہ نہیں آنا چاہ رہے ماما بابا پریشان ہے تو آپ چلی جائیں ریبا کو میں ریان کے پاس چھوٹ دیا کروں گا آفیس جاتے وقت اور واپس پر پک کر لیا کروں گا انہیں اکیلے گھر پر نہیں چھوڑ سکتا اس طرح دو انگلیوں سے پیشانی مسل دے اس نے دھیمی آواز میں کہا کل کی چکٹ کروا دی ہے اکمل نے ان کی بات پر اس نے سر ہلایا مروتی ہوئی آئی ہے تمہیں ڈانٹا ہے اسے اس کے حالت تبھی ایسی نہیں ہے ایسے تمہیں اتنی محبت کرتے ہو اس سے اس وقت ضروری ہے بہت مشکلوں سے کھانا کھلایا ہے اسے اور پون کا کیا کہہ رہی ہے وہ کہیں چھوٹ لگی ہے کہ اسے انہوں نے تشویز سے پوچھا زیادہ ضروری تھی کیا پہلے بتانا تھا نا ماما موزی ریلہ بڑھ بڑھاتا جلدی سے اٹھا اس کا روخ اپنے کمرے کی جانب تھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا کمرہ اندھیرے میں جھوبا ہوا تھا کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا جھونکوں کی مانت کمرے میں داخل ہو رہی تھی ایسی کی کولنگ بھی کافی زیادہ تھی اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کیے ایسی کی کولنگ اچھی خاصی کم کرنے کے بعد وہ اس کی جانب آیا وہ بیٹھ کے درمیان میں لیٹی تکیا موہ میں چھپائے رو رہی تھی اس کا ہولے ہولے لرستہ موجود دیکھ کر اسے خود پر غصہ آیا اتنی بھی سختی کرنے کی ضرورت دی تھی بیوی اس کی بکار پر اس کے وجود میں جب بچھتے ہوئی اگلی ہی لب ہے وہ آواز کے ساتھ زور زور سے رو رہی تھی حیدر سرت سے اس کے قریب آیا بس چھپ ہو جائے نرمی سے کہتے اسے ساتھ لگایا مجھے ڈانٹا بہت سارا ڈانٹ دیا سب سب ڈانٹ رہے ہیں آپ نے بہت سارا ڈانٹا ہے اس کے نرمی پر مزید آنسو روانی سے بہتے ہیں آنسو کے درمیان وہ سختے ہوئے بولی تھی بس کوئی نہیں ڈانٹ رہا اگلیوں کی پوروں سے آنسو چھتے اس نے نرم لہچے میں کہا ڈانٹا ہے بہت ڈانٹا ہے دا جان دا جان کبھی نہیں ڈانٹے کبھی بھی نہیں ڈانٹے آپ دا جان جیسے نہیں ہیں آپ دا جان جیسے بہت سارا بیار نہیں کرتے مجھے حزن بھی ڈانٹا آج بھی ڈانٹا ہے نفی میں گردن ہلا کر زور چھوٹ سے روتے اس نے اسے دور کرنا چاہا اس کی بات حیدر کے دل میں گھوسے کی امانت لگی تھی وہ نہ صرف محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے ریان جیسے پیار نہیں کرتا بلکہ اس کا اظہار بھی کر رہی تھی کہاں کمی رہ گئی تھی اس کے ناز اٹھانے میں کہ اس کی بیوی کو یہ محسوس ہوا کہ دا جان اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس نے تو آج تک اس کی ہر فائش کا ذمہ داری کہ جیسے ہی پوری کی تھی سوچوں کے دھاروں میں بہتے ریبائی پر اس کی گریفت کب مضبوط ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا ریبائی کی سسٹی پر وہ ہوش میں آیا آپ وہ گیمبو کو ہرٹ کر رہے ہیں آنکھیں میچ کر کہتی وہ خاصی صحیح میں ہوئی لگ رہی تھی اس کی گریفت واقعی بہت مضبوط ہوگی تھی نربی سے اسے خود سے الگ کرتے کچھ دور کرتے اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اس نے آنکھیں میچ رکھی تھی پھولے گال سرک ہو رہے تھے چھوٹی سی تھوڑی کامپ رہی تھی وہ خود بھی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اب لرز رہی تھی بہت احتیاط سے اسے خود سے قریب کر کے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے دھیری سے اسے تھا آپ اس کا احساس دلایا میرے دل کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں انہیں ہرٹ کر رہا ہوں حیدر اپنی جان کو ہرٹ کر سکتے ہیں سرگوشی کسی آواز میں کہتے ہیں اس نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس کی بند آنکھوں سے آنسو اب بھی روانتے بہت سارا ڈانٹ دیا اس کے سینے میں موں چھپاتی مومن بنائی یو نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھو دیکھ رہے ہیں آپ جانتی ہیں آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس طرح لڑتی پھری پھر بھی آپ نے اس بیچاری نرس پر حملہ کر دیا آپ کو چوڑ لگ ستی تھیری با پھر ہم کیا کرتے اس کا چہرہ موچھا کر کے اس نے نرمی سے سوال کیا میرا خون لے لیا اتنا سارا خون تھا اپنے وازو آگے کرتے دکھاتی اسے اب بھی اپنے خون کا غم تھا اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاپ کر اسے اپنے آگے کیا اس سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں میری جان ہیدر نے اسے سمجھانا چاہا تھوڑا سا لیتے نا میں خود دے دیتا تھوڑا سا وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئی تھی اب تو وہ چلا گیا چلیں اپنے دل کا بہت سارا خون بنا لیں گے ہم آج سے فروٹس زیادہ کھانے ہیں اس کی تھوڑی پر لب رکھتے اس نے مسکرہ ہر دبا کر کہا دا جان کے پاس جانا ہے اس کا مو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اس کا پسندید سوال کیا اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی کل ممہ کو ائرپورٹ ڈروپ کرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو ایک بہت اچھا سا ڈینر کرواؤں گا اور پھر ہم دا جان کے پاس جائیں گے اس نے اگلے دن کا پورا پروگرام اس کے گوشت گزار کیا ڈینر دا جان کے ساتھ کر سکتا ہوں اس نے دھیرے سے سوال کیا ہیدر نے اس بات میں سر ہلایا آپ کی ممہ کہاں جا رہی ہیں کچھ دیر کے بعد اس نے دھیرے سے سر اٹھاتے ہوئے اسے سوال کیا ممہ لاہور جا رہی ہے میری جان بابا کے کچھ کام مزید ٹلے ہو گئے ہیں اس لئے وہ نہیں آ سکتے تو ممہ آپ بابا کے ساتھ آئیں گے ہیدر نے تمام معلومات اسے بتائیں وہ اس کی بات سن کر جلدی سے اٹھیں مجھ سے خفہ ہوئی ہے پیروں میں سلپر اڑستے وہ باہر کی جانے پڑھیں بیوی آرام سے میری جان وہ پیچھے سر پکڑ کر رہ گیا ہیدر کی ممہ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے نہیں میری ممہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی جلدی سے تسہی کی یہاں آئیں ان کے لبوں پر بے اختیار مسکرہ ہر ٹھوبری نرمی سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا وہ جلدی سے ان کے قریب آئی انہوں نے بڑھ کر اسے ساتھ لگایا وہ آپ مجھ سے خفہ ہو کر جا رہی ہیں نہیں جائیں پلیز میں سیکھ رہا ہوں آپ کی طرح کہنا میں اچھا ہوں اور آپ کی باتیں بھی تو مان لیتا ہوں ان کے ساتھ لگانے پر وہ بھرائے لہجے میں بولی تھی نہیں میری جان آپ سے خفہ ہو کر نہیں جا رہی آپ کے بابا وہاں اکیلے ہیں حیدر کو حیدر آپ کو 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 اکیلے نہیں چھوڑ سکتے نے بھی اپنے شہر کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی آپ کے بابا اپنے کاموں سے پارے ہو جائیں تو پھر آؤں گی میری جان انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تین مہینوں سے وہ ان کے ساتھ تھی اس کی تربیت کی گواہ تو وہ خود تھی ریان نے واقعی اس کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی تھی اس نے کبھی ان کی بات سے انکار نہیں کیا تھا ان کے آگے بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ معصوم تھی وہ جانتی تھی لیکن اس کی معصومت سے اسے کوئی نفسان ہو یہ نہیں چاہتی تھی دروازے پر کھڑے حیدر نے محمد سے اس کی جانب دیکھا وہ خود بھی اندر آ گیا مجھے ماما بہت اچھی لگتی ہے میرے پاس کبھی بھی ماما نہیں تھی آپ پلیز نہیں جائیں ان کے ساتھ لگی وہ روتی ہوئی بولی تھی انہوں نے مسکرہ کر اس کی جانب دیکھا ماما تو بہت دانٹی بھی ہیں پھر بھی اچھی لگتی ہیں انہوں نے مسکرہ دبا کر سوال کیا وہ ہمیشہ روتی ہوئی یہی کہتی تھی کہ وہ اسے دانٹی ہیں ہاں ہاں پھر بھی لگتی ہیں حیدر نے بھی دانٹا پھر بھی حیدر اچھے لگتے ہیں آپ تو مجھے اتنے سارے کھانے بنا کر کھلاتی ہیں حیدر کو وہ بنانے بھی نہیں آتے حیدر ہمیشہ مجھے سینڈوچ بنا کر کھلاتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا آپ نے وہ ساتھ بھی کھلائی تھی اور وہ ہلوہ بھی اب میں کیسے کھاؤں گا انہیں یاد کرنے کی ساری وجوہات بتا دیں وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی اسے پچھلے تین مہینوں کا کھانا اور ناشتہ یاد آ رہا تھا ترہا ترہا کے ذائقہ دار کھانوں کا خیال آتے ہی اس نے روتے ہوئے غصتے سے حیدر کی جانب دیکھا جو بیچارہ نہ سمجھی سے اس کی خود پر غصتہ کرنے کی وجہ دون رہا تھا ممہ آپ حیدر کو ریسیپیز بھیج دیا کریں گی کافی دیر سوہ سوہ رچاری رکھنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا وہ ہنس پڑی یہ نویل آپ کتاب نے کی یوٹیوب چینل میں پڑھ اور دیکھ رہے ہیں بلکل بھیج دیا کروں گی پھر اس کے لیے میری بیٹی کو ممہ کی بیٹی بننا پڑے گا بیٹیوں کی طرح بولنا ہوگا خود میں تھوڑی سی سمجھداری پیدا کر لیں تاکہ کوئی آپ کی معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے انہوں نے سنجیدگی سے اس کے بالوں کو سواتے جواب دیا ریبہ یہاں آئے حیدر کی آواز ہوگی وہ سوال یہ نظروں سے اسے دیکھتی اس کے پاس کھڑی آگ کھڑی ہوئی تھی ریبہ جیسی ہے مجھے ویسے ہی پسند ہے ممہ جس طرح ہاں بات کرتی ہیں جس طرح رہتی ہیں سب سے پہلے میں جانتا تھا ممہ یہ سب جانے کے باوجود میں نے ریبہ سے محبت کی بلکل اسی طرح جیسی وہ ہیں پھر بھی پھر اب میں انہیں کیوں بدلنے کی کوشش کروں جس حد تک وہ میرے لئے خود کو تبدیل کر چکی ہیں یہ میرے لئے بہت ہے کیا لوگ کیا کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی کہ میں محبت میں بھی سودے کروں ممہ اپنی بیوی کے چھوٹے چھوٹے کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں آپ بابا کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیوں کرتی ہیں ریبہ کو ساتھ لگا کر اپنے رزیق کھڑا کرتے پر اعتماد انداز میں کہتے ہیں اس نے ان کی جانب دیکھا کیونکہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں اپنا فرض اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتی تو کبھی نہ کبھی اکتا جاتی لیکن آج تک آپ بابا کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنے سے بیزار نہیں ہوئی اس کی وجہ محبت ہے میں اپنی بیوی سے عشق کرتا ہوں ممہ ساری زندگی ان کی معصومت کو انجوئے کر سکتا ہوں تمام عمر ان کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے فخر سے کر سکتا ہوں با خدا میں کبھی بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ میں محبت نبھا سکتا ہوں کرنے اور نبھانے میں یہی تو فرق ہوتا ہے مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے ممہ اپنی محبت پر فخر ہے کیونکہ میری ریبہ مجھ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی جانب ہوت سے دیکھتی ریبہ پر محبت بھری ایک نظر ڈال کر اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا میری بیوی مجھے اس طرح پسند ہے سادہ اور مصوم ہر طرح کی چال آکے اسے نابلد اور جہاں تک بچوں کی پرورش کا سوال ہے تو میں پورے وصوق سے کہتا ہوں کہ میرے بچوں کی میری ریبہ سے زیادہ اچھی پرورش کوئی لڑکی نہیں کر سکتے ان کی معصومیت سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اللہ نے میری زندگی کے ساتھ یوں ہی تو نہیں بنایا نابلد کو وہ جانتا ہے کہ اس کے لئے کیا بہتر ہے ہے نا بیوی اپنی بات مکمل کر کے اس نے اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اس نے جلدی سے عرض بات میں سر ہلایا اللہ سب جانتا ہے حیدر نے دھیلے سے مسکراتے فائزہ بیگم کو دیکھا جنب آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اس کے ماتھے کو چھومتے انہوں نے کامتے لہجے میں کہا حیدر نے مسکراتے کر ایک بازو کے حلقے میں انہیں لیا بیسے آپ کو نہیں لگتا میں محبت کے معاملے میں اپنے بابا پر گیا ہوں اس نے شرانہ سے کہتے آنکھ دبائی بدماش باپ بیٹے دونوں ایک سے ہو انہوں نے مسنوئی خبگی سے اسے گھورتے چھت لگائے اب لے جو اسے کب سے کھڑی ہے بچی ریبہ کی جانب دیکھ کر انہوں نے شفقت سے کہا ان کا بیٹا ان کے ساتھ خوش تھا ہاں بات کرنا بھی وہ سیجھ جائے گی وہ میں ابھی آتا ہوں حیدر کو روک کر وہ کمرے سے باہر بھاگی آرام سے ریبہ ہیچے سے وہ دونوں ہی چکر سے بول پڑے اس کی جلدی پر حیدر بھی پریشان تھا کچھ دیر بعد دو کمرے میں لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں سرک رنگ کی ایک بڑی سے خوبصوزر چادر تھی ان کے نزدیک آ کر دونوں ہاتھ ہاتھوں سے وہ چادر ان کی جانب بڑھائی انہوں نے استحفامی نظروں سے ان کی جانب دیکھا حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا یہ چادر ہمیشہ وہ خود سے لگا کر محسوس کرتی تھی جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتی تھی اسے یاد تھا رکھ صدی کے وقت بھی اس نے یہی چادر پہنی ہوئی تھی میں جب برائٹ بنا تھا دا جان نے کہا تھا اس میں سے ماما کی خوشبو آتی ہے مجھے ماما کی خوشبو پسند تھی نا اس لیے میں اسے اپنے پاس رکھتا تھا پہلے سب کے پاس ماما ہوتی تھی میرے پاس نہیں تھی تو میں اس کے لیے اس سے لے لیتا آپ نے کہا آپ ماما ہیں میرے پاس بھی ماما ہیں تو یہ آپ لیں گی تو بگہم بو خوش ہوگا کچھ اونچی ہو کر جیسے تیسے وہ چادر ان کے گرد پھلا کر اس نے چمکتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا وہ ساکت سی سامنے کھڑی اس گلابی گریہ جیسی لڑکی کو دیکھ رہی تھی دینوں بلاک کتاب نگلی یوٹیوب چینل پر پڑ اور دیکھ رہے ہیں جو ان کے حیدر کی کندے پر سے بھی کچھ نیچے آتی تھی جو اپنی حرکتوں سے کبھی کبھی زج کر دیتی تھی لیکن ہاں وہ الگ تھی صحیح کہا تھا حیدر نے وہ مختلف تھی کیونکہ وہ منفرد تھی بہت مشکل اور تکلیف دے باتیں وہ بہت آسانی سے کر جاتی تھی اتنا بڑا ردبہ دیری ہو مجھے میری جان انہوں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اسے خود میں پھینچ لیا حیدر ابھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا مطلب اس چادر کو وہ یوں ہی ہاتھوں میں لے کر نہیں بیٹھی تھی وہ اس میں سے اپنی ممہ کی موجودگی محسوس کرنے کی کوشش کرتی تھی جو اب وہ اس کی ماہ میں محسوس کر رہی تھی وہاں موجود دونوں نفوز جانتے تھے وہ محس چادر نہیں تھی جو وہ ان کے حوالے کر رہی تھی وہ اس کی زندہی کا قیمتی سرمایہ تھی وہ اپنی ماہ کے خوشبو ان میں جھون رہی تھی اگلے دن فیضی سورج کے ساتھ ہی تلو ہو گیا تھا صبح سے پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھا تھا ریان اور فرحان تو اس کی جلدی سے تنگ آ کر یوں ہی آفس چلے گئے تھے کہ باہر ناشتہ کر لیں گے عرصہ اور حفظانے کچن میں ہی بمشکل ناشتہ کیا تھا ہاتھ اور فاتح کو وہ خود ناشتہ کروا چکا تھا باقی کام بھی وہ ان کے سر پر سوار ہو کر کروا رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر چلا جائے ساتھ ان سب کو بھی ڈائریکٹ فہاہر ٹرانسپر کر دے بھابی ہفظہ بھابی جلدی کرینا ہمیں جانا ہے آپ کے میکے وہ کوئی دسمی بار ناؤج میں بیٹھا ہفظہ کو بکا رہا تھا مجھے اپنے میکے جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے ہاں تمہیں اپنے سسرال جانے کی جلدی ہو رہی ہے لو سنبھالو کچھ دیر اسے تیار ہونا ہے مجھے فاتح کو اس کی گود میں دے کر وہ ہستی ہوئی بولی تھی آج صبح سے گھر پر رہ کر اس نے ان کے ساتھ سارے کام جلدی جلدی کروائے تھے اور اب شور ڈال رکھا تھا آجا چاجو کا بچہ شادی کرنی ہے گول مٹول سے فاتح کو ہلکا سے اچھالتے وہ اس سے باتوں میں مجھگور ہو گیا فیضی خبردار جو میرے بچے کے سامنے یہ بات کی بڑا میں گل تمہاری طرح بن جائے گا وہ کمرے میں جاتی حفظہ نے ہانک لگائی تھی ہادی وہاں کیوں کھڑے ہو آجاؤ زہا پاس آؤ کچھ دور کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر اس نے پیار سے اپنے پاس بلائیا فرحان کو آنے میں کچھ دیر ہو گی تھی اور یہ بات ہاتھ کے چہرے پر صاف لکھی نظر آنی تھی وہ گم سمسا کھڑا دروازے کی جانے دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے ہی وہ سو کر اٹھا تھا عرزانے تیار کر کے فیضی کو اشارہ کرتے اسے لاؤنج میں بٹھا دیا تھا زہا اس نے فیضی کے مخصوص نام سے بکا رہا آجاؤ دیکھو فاتح بھی تیار ہو گیا ہے آج ہم زہ کے بمپر پرائز میں جائیں گے خوشی سے کالر جھٹکتے اس نے ہاتھ کو اپنی جانے بانے کا اشارہ کیا وہ اپنے ننے قدم اٹھاتا ہے اس کے جانے بانے لگا اس کے قریب آ کر اس نے دونوں بازو پھیلائے فیضی نے مسکراتے ہوئے صفحے پر بٹھایا اپنی عمر کے مطابق وہ خاصہ سمجھدار بچہ تھا وہ اور بچوں کی طرح کھیلتا نہیں تھا اسے کھیلنے کے لئے صرف اپنے بابا چاہیے تھے زہا حادی بابا نو کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد اس نے بھرائی لہجے میں معصومیت سے کہا فیضی دنگ سا اسے دیکھتے رہ گیا مطلب وہ فرحان کا انتظار کر رہا تھا اسے جھونڈ رہا تھا وہ چھوٹا سا بچہ اس کے بھائی کی محبت میں بہت آگے جانے والا تھا حادی حادی کے بابا بس آ رہے ہیں بیٹا حادی روئے گا تو بابا کو برا لگے گا پادے کو پاس رکھے پرم میں ڈال کر فیضی نے اسے ساتھ گوڑ میں اٹھایا اس کی شدت پسندی وہ سب دیکھ رہے تھے لیکن اس کی محبت اس نے آج دیکھی تھی ابھی آج آ رہے ہیں بس بابا کے حادی اس کے گالوں پر پیار کرتے ہیں فیضی نے محبت سے کہا اگلی ہی لمحے ہاد نے اپنا چہرہ پیچھے کیا نو حادی بابا بابا حادی ہاتھوں سے گال کو ساتھ کرتے اس نے فیضی کو دیکھا فیضی نے فیمے گردن ہلا کر رہے گیا وہ کیسے بھول گیا کہ حادی صرف بابا کا ہے یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پر رہ دیکھ رہے ہیں اپنے تیاری کو فائنل تچ دیتے اس نے آئینے میں نظر آتا اپنا آکس دیکھا فیروزی شیفون کی خوبصورت گھٹنوں تکاتی فراغ میں اس کی گندومی رنگت کھل سی گئی تھی ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی چھوڑیاں ڈالنے کے بعد اس نے فرہان کے دیئے گئے کنگن پہنے گنگریارے بالوں کو پیچھے کھلے چھوڑ کر آدھے کھلے بالوں پر کیچر لگایا اسے کبھی یوں بھی سجنے سمڑنے کا شوق نہیں رہا تھا لیکن اب وہ عرصہ فرہان تھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وارفتگی دیکھنا اسے اچھا لگتا تھا اس کے لبوں پر بے ساختا مسکان ابری اندر داخل ہوتے فرہان نے یہ منظر دیکھا تھا اور بے خود سا دیکھتا رہ گیا وہ اب کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے عویزے پہن رہی تھی دائے کان بے عویزے پہنتے اس کے ہاتھ پل بھر کو ساگت ہوئے ہلکا ہلکا سا میک اپ اس کے گال پر موجود اس نشان کو چھپا نہیں پایا تھا اس کے مسکراہت پل بھر کو سمٹی ان لبوں پر سے مسکراہت کا سمٹنا پیچھے کھڑے شخص کو تڑبا گیا تھا سنجید کی سیسے دیکھتے وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا کمال است کمال است وہ اس کے بالوں میں مو چھپائے وہ بے خوصہ بولا ارسانہ مانکھوں سے کھل کھلا اٹھی آپ کی باتیں میرے اوپر سے گزرتی ہیں ہادی کے بابا وہ ہنستی ہوئی پیچھے موڑی اس کے سینے پر سر رپٹکا کر شرارت سے بولی باہر سے آیا ہوں یار گندہ ہو رہا ہوں رکو بات لے کر آتا ہوں پھر سر رکھ لینا اس کے سجے صبر روپ پر ایک نظر بھرپور نظر ڈال کر وہ مسکراہ کر بولا آپ مجھے تمام داغ سمیت اپنا سکتے ہیں اور میں اس آرزی دھول کی وجہ سے دور ہو جاؤں اس کی گھوٹ سے نظر آنے والی دھول صاف کرتی وہ کرب سے بولی فرہان نے لب بھینچے ایک نظر اس پر ڈال کر آہستہ سے اسے دور کرتے وہ خاموشی سے بیٹ پر رکھے اپنے کپڑے اٹھاتا باطنوں کی طرف پڑھ گیا یہ کیا کیا دیا میں نے اس نے غصے سے آئینے میں نظر آتے اپنے آکس کو گھورا کیا ضرورت تھی اس کے سامنے یہ بات کہنے کی وہ بیچینی سے کمرے میں ٹہل تھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ تولیے سے بال رگر تک کمرے میں آیا وہ سرس سے آگے بڑھی وہ جو تولیے اسٹینڈ پر رکھنے لگا اس کے ہاتھوں سے لے کر خود اسٹینڈ پر رکھے فرہان صاف نظر انداز کرتا ڈرسنگ ٹیبل کی جانب پڑ گیا اس کے ہیئر بریش اٹھانے سے پہلے ہی وہ خود اٹھا چکی تھی فرہان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جسے کہنا چاہ رہا ہو اب کیا باقی ہے ہلکا سا مسکراتے اس کے بالوں پر بریش پھیڑنے لگی رومنٹک ہونے کی ناکام کوشش کرنے میں بال میرے بال نہ بگاڑو سرد آواز میں کہتے اس کے ہاتھ سے بریش لیے جیسے وہ اس کے بالوں میں چلاتی پتہ نہیں اس کے کیا بنانے کی کوشش کر رہی تھی عرصہ کھل کھلا کر ہنس پڑی فرہان بے اختیار پہلو بدل کر رہے گیا دل نے شدت سے منظر مزید دیکھنے کی خواہش کی تھی ایک جادو دکھاؤں اب کو فرہان صاحب اس کے ہاتھ سے پرپیوم لے کر لارٹ سے اس پر سپری کرتے وہ سرگوشی کسی آواز میں بھولی فرہان کو لگا آج وہ اس پر غصہ نہیں کر سکے گا اس کی انگلیوں سے اس کے بال سوارتے وہ پنجوں کے بل کچھ اونچی ہوئی یہ دیکھیں دنیا کا سب سے حسین چہرہ عرصہ فرہان مرتضہ کا چہرہ ہاتھ کے انداز میں اس کے گردن میں مو اپنا آدھا چہرہ چھپاتی وہ مسکراتے لہجے میں بولی اس کے اشارے پر فرہان نے ٹرانس کسی کیفیت میں آئینے کی جانب دیکھا آئینے میں اس کے مکمل عقص کے ساتھ اس کا عقص جگمگا رہا تھا اس کے گال کے جلہ ہوئر حصہ فرہان کی گردن میں چھپ گیا تھا اس کے سرکو سفید چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑ کر کھڑی بنم آنکھوں سے مسکرائی تھی یہ ہے عرصہ فرہان مرتزہ فرہان مرتزہ کا عشق اور دنیا کا سب سے حسین چہرہ اسے پوری طرح اپنے آگے کھڑے کرتے وہ اس کے نم آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط انداز میں بولی مضبوط انداز میں بولا تھا اور یہ اور یہ ہے عرصہ فرہان کا عشق اس چہرے کے حسن کا راز فرہان مرتزہ اس کی جانب بھومتی وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی فرہان نے سر کو خم دیتے پورے حق سے یہ حسن ہے یہ حسین اظہار وصول کیا آپ کا بوڈی گارڈ کہاں ہے آج ابھی رکھ سننے کے لیے نہیں ملا ممہ بابا نو ہادی بابا اس کے انداز پر وہ ہس پڑا میرے بوڈی گارڈ کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں پچھلی جانب سے آیا ہوں آج اپنی بیگم کے شکوے دور کرنے کا ارادہ ہے وہ دلکشی سے مسکراتا ہے اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا ہوا بولا ہفتے میں ایک دو بار یہ کوشش کر لیا کریں ایک ادا سے کہتی وہ پیچھے ہوئی آپ اتنے شکوے آپ اتنے شکوے نہیں رکھا کھریں اپنے دل میں بندہ پورا آپ کا ہے وہ بھی اپنے انداز میں مسکراتا اس کا دل دھڑکا گیا یہ نو ملاب کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں بیوی ابھی تک چینج نہیں کیا میری جان وہ مکمل تیار ہو کر اسے جگانے آیا تھا جو ابھی بیٹ پر سستی کمفرٹر مو تک وڑے لیٹی ہوئی تھی گھنٹے بر پہلے وہ لوگ فائزہ بیگم کو سی آف کر کے آئے تھے شام میں انہیت آیا ابو کے گھر جانا تھا اس کے بعد ریان نے کہا واپسی پر آج وہ ریبہ کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا جس پر اس نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا تھا دا جان کے پاس نہیں جانا میرے دل نرمی سے اس کے گال سہلا دے اس نے تشویر سے پوچھا اٹھا نہیں جا رہا وہ نہ مانکھوں سے بولی ہیدر کو اس کی رنگت زرد پرتی محسوس ہوئی دیبہ کیا ہوا میری جان کمفرٹر اس پر سے اٹھا کر اس نے نرمی سے اسے بٹھایا وہ ساری میڈیسن دے دیں ساری کھا لوں گا پھر ٹھیک ہو جاؤں گا روحانسی ہوئی کہتے اس نے میڈیسن باکس کی جانے بشارہ کیا آپ مجھے بتائیں میرے دل کیسا پیل ہو رہا ہے اس نے نرمی سے اس کا روخ اپنی جانے پھیا اچھا نہیں لگ رہا وہ بے چینس ہی ہو رہی تھی کہیں تکلیف ہے اس نے دھیرے سے پوچھے اس نے سر جھکایا نفی میں گردن ہلائی اچھا کوئی بات نہیں آپ لیٹ جائیں داجان کے پاس تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے نہیں اب ابھی جاؤں گا وہ جلدی سے کھڑی ہوتی اپنے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانے بھاگیا کچھ دیر کے بعد وہ اس کے دیئے کپڑوں میں ملبوس روم میں آئی تھی بلیک کھڑے پائنچوں کے ٹراؤزر کے ساتھ روائل بلو گھٹنوں تک آتی سٹائلش گھٹی میں ملبوس جس کے آس دین اور دامن پر سیاہ موتیوں کا باریک کام ہوا تھا وہ گیلہ چہرہ ہی لیے اس کے پاس آگئے تھی حیدر نرمی سے اس کا چہرہ خوش کیا اس کے بالوں کو ہمیشہ کی طرح پوری ٹیل بنا کر کبرٹ سے اس کا سٹالر نکالا حیدر وہ آنکھیں پھیلائے پکا رہی تھی جی بیوی یہ بھی پہنا دے سامنے رکھی جنری باکس سے اس نے مخملی جببہ حیدر کے حوالے کیا اس میں وہی جھمکے تھے جو اس نے مال میں اس کے لئے پسند کیے تھے اس کے لبوں پر جان اس کے لبوں پر جاندار مسکراہہ چوبری اس کی پسند کے لئے ہی صحیح لیکن اس کی بیوی جنری میں بھی انٹرسٹ لینے لگی تھی احتیاط سے اس کے دونوں کانوں میں جھمکے سجائے اس کا پرنون روپ اسے الگ سا حسن بکش رہا تھا حیدر نے بے اختیار نظریں چھرائیں حیدر نے بے اختیار نظریں چھرائیں وہ اتنے خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے آنکھ بھر کے دیکھنے سے اسے خوف محسوس ہونے لگا اس کی زندگی کو کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے سٹولر اس کے چہرے کے گھر کلپیٹ کر اس نے اسے بیٹ پر بٹھایا یہ پھیلیں جو اس کے گلاس اس کے ہاتھوں میں دیتے پینے کے اشارہ کیا وہ سر ہلاڈری گھونڈ گھونڈ بڑھنے لگی آدھا گلاس خالی کر کے اس کی جانے پڑھایا جیسے وہ ہستے ہوئے تام گیا اتنی تیاری جانا اپنے بالکل سامنے نکس ایک سے تیار کھڑی حفظہ کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا تھا اس نے محبت سے اسے دیکھا اپنے دیور کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں بڑی بھا بھی ہوں میں بالوں کو پیچھے کی جانے کرتے وہ مان سے بولی ریان مسکرا اٹھا اپنی بہن کے لیے بھی جا رہی ہے اس نے جیسے اسے یاد دلائے ہو آپ کی نزبت سے جو رشتے من سے جڑے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے میں ان سے پکاری جاؤں آپ کی نزبت سے جانی جاؤں وہ مہنی سے مسکان دبوں پر سجائے مگنسی بول رہی تھی ریان نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیے دھیرے دھیرے انہیں بل دیتے بریٹ ٹیل بنا کر اس کے ہاتھ آگے کیا حفظہ نے ہستے ہوئے کلپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا آپ نے بکارا جانا ہی میری نزبت سے میری جان میرا نام آپ کے نام کے ساتھ بچپن سے جڑا ہے اور یہ ہمیشہ جڑا رہے گا اس کے مادھے پر بوسہ دیتے وہ اقیدت سے بولا تھا اچھا شریک ہے آیات اللہ کی جانت سے انسان کے لیے بہترین توفہ ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جن سے ہماری روح جڑی ہوتی ہے اور وہ تسکین کا ذریعہ ہوتی ہے اور آپ وہی ہیں میرے لیے اللہ کا دیا بہترین توفہ روح کی تسکین کا ذریعہ اس کے دوبتہ نرمی سے اس کے ہاتھ سر پر سچاتے وہ نرم مسکراہت لیے بول رہا تھا وہ سرشار سی اسے سن رہی تھی بھائیہ آپ کے نکلتے نکلتے میری بارات کا وقت ہو جائے گا آپ تو آ جائیں باہر سے فیزی کی آواز آئی وہ دونوں ہس پڑے صحیح کہتی ہے حریم ترسا ہوا آدمی ہے یہ ریان نے ہستے ہوئے حریم کی بات دھو رہی وہ سب اس وقت اردزا فینشن میں موجود تھے ریان اور فرحان اردزا سب کے ساتھ باتوں میں مشہول تھے ہاتھ خاموشی سے فرحان کی گود میں بیٹھا اس کے ہاتھوں پر اپنے ننے ہاتھ رکھے اس کی ہنگویوں سے کھیر رہا تھا اردزا سے لات ختم نہیں ہو رہے تھے ریان بیزی ہوتے ہیں ممہ اور ان کے بغیر کہیں جانا مجھے اچھا نہیں لگتا وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی تھی انہوں نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں گے ارسا بیٹا کیسی ہو تم ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی حفظہ کو ساتھ لگانے کے بعد انہوں نے ارسا کو بھی ساتھ لگایا اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح نم ہوئی تھی ماں اتنی پیاری ہوتی ہے اس نے کب محسوس کیا تھا ٹھیک ہوں ماما اس نے افسا کی ہی انداز میں انہیں ماما کہا انہوں نے اس کی پہشانی چوم کر ازبات میں سر ہلایا کچھ ہی دیر میں ریبہ بھی ہیدر کے ساتھ آگئی تھی داجان ریار مسکراتے ہوئے اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا داجان کا گڑڈا راجہ بیٹا یہاں آ جائے میرا بچہ وہ فوراں اس کے سینے سے لگی تھی کیسا ہے میرا بچہ اس کی پہشانی چوم کر اس نے پیار سے پوچھا ٹھیک ہوں داجان وہ دھیرے سے بولتی اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹ فکس میری اور یہاں میری دلہن ہی نظر نہیں آئی پتہ نہیں کہاں جھپتی بیٹھی ہے بیوی الیفینٹ وہ بڑھ بڑھاتا ہوا سب پر ایک نظر ڈالتا ہے اس کے کمرے میں آیا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی چوکلیٹ کھا رہی تھی استغفراللہ فیضی بیٹے آدھا بجٹ راشن کا تیار کر لیں وہ با آواز بلند بڑھ بڑھاتا کمرے میں داخل ہوا حریم اچھل کر کھڑی ہو گئی ہاتھ میں تھامی چوکلیٹ زمین پر گری تم قدو کی شکل والے ہمیشہ نقصان ہی کرنا میرا مصد میں سے زمین پر گری چوکلیٹ دیکھتی چیخ خوچی تھی آرام سے لڑگی دو ہفتے بعد کا شوہر ہو تمہارا نفخر سے کہتا ہے اس کے نزدیک آیا میرے کپڑوں کے لیے شامیانے سلوانے ہوں گے تمہیں اور کھانے کے لیے وہ اس کی ساری باتیں انتہراتی ہوئی کڑے تھےوروں سے اسے گھورتی آگے بڑھی تھی مزاک مزاک تھا بی بی ایلیفینٹ پورا پورا مزاک تھا اس نے جلدی سے سفائی دی دو ہفتے کے بعد شوہر زندگی چاہتے ہونا تو شکل گھن کرو اپنی یہاں سے قدو منحوس کہی گا ہائے میں تو انتظار میں ہوں کہ کب تم سے محبت پیار سے صبح صبح میرے سرحانے بیٹھ کر کہو گی سرتاج اٹھے آپ کی زوجہ ناشتہ لے کر حاضر ہوئی ہے اس نے ڈرامائی انداز میں کہتے اس کی جانب دیکھا جو آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ بلکہ گھور رہی تھی اپنے موٹے حسین بلکہ نہیں صرف جمیل ہاتھوں سے میرے بال سماروں گی ہائے وہ ڈرامائی انداز میں کہتے دل پر ہاتھ رکھے پیچھے کی جانب ہوتا بولا اگلے ہی لیم ہے اس کے موہ سے حقیقتن ہائے نکلی تھی حریم نے دونوں ہاتھ پورے زور سے اس کی سینے پر مارے تھے نتیجہ تنگو نیچے گرنے کے سینے انداز میں بیٹھا تھا بیبی ایلیفینٹ تمہیں تمہیں وہ کھڑا ہوا وہ کہتا ہوا اچھ کھڑا ہوا بدلہ پورا ہوا وہ ہاتھ جھاڑتے مزے سے بولی گفت لائے تھا اپنی کیوچر وائٹ کے لئے خوبصورت پیکنگ میں لفٹا باسکٹ اس کے حوالے کرتا وہ ایک آنکھ دبا کر بولا بے شرم وہ سرخودی سی باسکٹ تھام گئی ہائے میری بیبی ایلیفینٹ قدو کی شکل والے سے شرماری ہے وہ اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کرتے کمرے سے نکلا منحوس انسان پیچھے وہ خجل سے ہوتی بہاواز بلند بڑھ بڑھائی تھی جاری ہے اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں شکریہ اللہ حافظ